قرآکرم ہائیوے یہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک بین الاقوامی شہرہ ہے جو ان دونوں ممالک کو ملاتی ہے یہ ہائیوے پاکستان کے شہر حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے اور چینی صوبے سنکیانگ میں کاشغر تک جاتی ہے قرآکرم ہائیوے کی تعمیر ایک ہزار نو سو چھیا سٹھ میں شروع ہوئی اور ایک ہزار نو سو اناسی میں مکمل ہوئی اسے دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائیوے قرآکرم پہاڑی سلسلے کے درمیان سے گزرتی ہے اور اپنے بلند ترین مقام خنجراب پاس پر چار ہزار چھ سو ترانوے میٹر تقریباً پندرہ ہزار تین سو ستانوے فٹ کی بلندی پر ہے یہ ہائیوے تاریخی شہرہ ریشن کا حصہ بھی ہے اور اس کے اردگرد کے علاقے خوبصورت مناظر بلند و بالا پہاں گلیشیرز اور مختلف ثقافتی ورسوں کی وجہ سے مشہور سیاہوں کے لیے یہ ہائیوے ایک پرکشش مقام ہے اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی خاص طور پر شمالی پاکستان کے علاقے جیسے گلڈک بالتستان سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے قرآکرم ہائیوے کو شہرہ ریشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تاریخی شہرہ ریشن کی جدید شکل ہے جو قدیم تجارتی راستوں کو دوبارہ جوڑتی ہے قرآکرم ہائیوے پاکستان اور چین کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ اور گلگت بالتستان سے گزر کر چین کے صوبہ سمکیان تک پہنچ چکی ہے تاریخی شہرہ ریشن ایک قدیم تجارتی راستہ تھا جو چین کو وست ایشیا جنوبی ایشیا اور یورپ سے جڑتا تھا اس راستے کے ذریعے ریشن، مسالے، چائے اور دیگر قیمتی اشیا کا تبادلہ ہوتا تھا اسی لیے اسے اشہرہ ریشن کہا جاتا تھا قرآکرم ہائیوے کو اسی تاریخی پس منظر کے ساتھ جدید دور میں دوبارہ استعمال میں لائے گیا ہے جو نہ صرف تجارت کو فروغ دیتا ہے بلکہ سیاحت کے لیے بھی اہم قرآکرم ہائیوے جو دنیا کی بلند ترین پختہ بین الاقوامی شہرہوں میں سے ایک ہے پاکستان اور چین کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ اس شہرہ کے اردگرد کے مناظر بے حد دلکش اور خوبصورت ہیں جو قدرتی حسن کے کئی مظاہر پیش کرتے ہیں قرآکرم ہائیوے کے اردگرد کے خوبصورتی مناظر قرآکرم ہائیوے گیگت بالتستان کے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے یہاں قرآکرم، ہمالیا اور ہندوکش کے بلند و بالا پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں نانگا پربت اور راکا پوشی جیسے بلند پہاڑ اس علاقے کی خاص پہچان ہے شہرہ کے کئی حصے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ گزرتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے کے مناظر اور اس کے نیلے پانی کا حسن قابل دید ہوتا ہے خنزہ وادی اور نگر وادی جیسے خوبصورت مقامات قرآکرم ہائیوے کے ساتھ ہی واقع ہیں خنزہ کی خوبصورتی، اس کے پھلوں کے باغات اور قدیم قلعے جیسے بلتت قلعہ سیاہوں کے دل مولیتے ہیں خائیوے کے قریب ہی دیوسائی نیشنل پارک واقع ہے جسے ہزار جھیلوں کی وادی اُبھی کہا جاتا ہے یہاں کی جھیلے، وسی میدان اور جنرلی حیات اپنی ایک الگ ہی دنیا پیش کرتی ہیں پاسو گاؤں کے قریب موجود مخروطی پہا، پاسو کونز، قرآکرم ہائیوے کے ایک منفرد منظر ہے یہ پہا اپنی مخصوص شکل اور خوبصورتی کے باعث مشہور ہے خنجراب پاس، جو کہ چین اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہے دنیا کی بلند ترین بین القوامی سرحدوں میں سے ایک ہے یہاں کے برف، پوش پہا اور سرسبز میدان ناقابل فراموش منظر پیش کرتے ہیں قرآکرم ہائیوے ثقافتی وارثوں کا ایک عظیم حصہ ہے یہ موقع ثقافتی میراس کو حفظ کرنے اور عمومی نفع کے لیے اسے نئی نسلوں تک پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس موقع کی بنیادی مقصد ثقافتی وارثوں کو ترویز دینا ان کی تشہیر کرنا ان کی قدرتی خصوصیات اور قابلیتوں کو نشان دینا اور مخصوص طرز عمل کو بچوں اور نئی نسلوں کے ساتھ اشارت کرنا قرآکرم ہائیوے ثقافتی وارثوں میں قدیم موئی کی اور علاقائی روایات سنسکار، موسیقی، رقص، کھیل، فنون، عدب اور دیگر ثقافتی مواد شامل ہوتے اس موقع کے ذریعے لوگ اپنی ثقافتی وراثت کو قدرتی طریقے سے نشان دیتے ہیں اور ان کی قیمت کو افضائش دیتے ہیں یہ ایک موقع ہے جو لوگوں کو اپنی تاریخ، میراس اور فرہن کے ساتھ جڑنے اور ان کی قدرتی پسندیدیوں کو فراہم کرنے کا موقع فراہم کرتا شہرہ قرآکرم چین سے گیگت بالتستان تک بہت خوبصورت راستہ یہ راستہ پر آپ کو عظیم قدرتی مناظر، پہاڑی وادیوں، گہرے دریاؤں اور انوکھی قدیم قصبوں کا جنوبی ایشیا کا سفر فراہم ہوتا ہے اس راستے پر سفر کرتے وقت آپ کو کچھ دلچسک شہر بھی دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ اسکردو، گیگت، سکردو، خنجرابد اور ایوب آباد یہ راستہ سیاہوں کے لیے بہت مقبول ہے خصوصاً وہ لوگ جو قدرتی مناظر کا لطف علفہ ٹینہ پسند کرتے ہیں اور پہاڑوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے اس راہ میں عموماً ٹورسٹ بیڈز موجود ہوتے ہیں جو سیاہوں کو مختلف مقامات کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں اور ان کو سفر کی رہنمائی کرتے ہیں کراکرم ہائیوے صرف ایک شہرہ نہیں بلکہ قدرت کے حسین مناظر اور دلکش وادیوں کا ایک سلسلہ ہے یہ راستہ سیاہوں کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے جہاں ہر موڑ پر قدرت کا ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے اگر آپ قدرتی حسن کے شہدائی ہیں تو کراکرم ہائیوے کا سفر آپ کے لیے ایک یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے شکریہ شکریہ